یہ جو موٹیویشنل سپیکر بار بار کہتے ہیں سکسیز کامیابی یہ لحظ بہت استعمال کرتے ہیں آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں آج اللہ نے ہمیں جو کامیابی دی ہے اس کے پیچھے یہ راز ہے کل کوئی صاحب مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں بڑے زبردست تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج اللہ نے مجھے جو کامیابی دی اس کے پیچھے یہ راز ہے میں نے کہا بھائی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آج ان کو لقوا ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ سب کو محفوظ ہے ان کی زبان بند ہو جائے تو کامیابی کہاں چلی گئی بولو نا اللہ نہ کرے یہ گھر سے آ رہے ہیں ورشاپ کے لیے اور اللہ نہ کرے کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگیں ٹوڑ گئیں اللہ نہ کرے اللہ سب کو حفاظت تو وہ کامیابی جو سیکسیز کی باتیں وہ کہاں چلی گئیں بولو بھائی میں سب سے پہلے آپ لوگ سے سوال کوشتا ہوں کہ مائیکل جیکسن کامیاب تھا یا ناکام زندگی میں کامیاب تھا جو سیکسیز کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ ان موٹیویشنل سپیکر کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں جو آخرت کا تصور نہیں رکھتے مائیکل جیکسن دنیا کے لحاظ سے ایک کامیاب ترین انسان ہے نہیں بولو بھائی تھا اب کامیاب ہے یا نہیں اب نہیں ہے اب نہیں ہے لوگ اس حقیقت کو اب جو مائیکل جیکسن کی زندگی کو فالو کرنے ہمارے بہت سے لڑکیں ڈانسر بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے مائیکل جیکسن ترکی کی عروج پہ پہنچا تھا تو میں بھی تھرک تھرک کے وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں جوائنٹ میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے اللہ نے اس کی ہڑیوں میں سپرنگ لگائے ہوئے تھے وہ ہر ایک کی ہڑیوں میں نہیں ہوتی تو وہ کچھ نے کہیں سے وہ ٹٹک گئی کہیں آواز آ گئی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی ان ترکی کی کہاں تک پہنچیں بھائی آپ جس کو فالو کر رہے ہو ذرا اس کی قبر پہ جا کے اس سے پوچھو کہ حضرت آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا بچپن سے آپ نے ایک چیز کو ویجن بنایا ہمارے ہاں تو ڈانسر جو ہے نا وہ ویجن تھوڑی بناتا ہے وہ تو گریبی میں کہیں سے کسی نے ڈانس سکھا دیا تو چلو اس پو مزا آ رہا تو وہ ہوتے 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 ڈانسر بن جاتا ہے گورے تو ویجن بناتے ہیں بخائدہ کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈانسر بلکہ اببہ بناتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہو اس کو کیا بناوں گا ڈانسر ہمارے ہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں ہوا یہ کس سلسلے میں آیا یہ دنیا میں پتہ ہی نہیں ہوتا نا کس سلسلے میں آیا وہ آگیاں بھائی سوچیں گے وہ خود ہی بنتے بھی کھیل رہا ہے کنچے بھی کھیل رہا ہے مارم پی ٹی بھی گھنٹیاں بھا جا کے بھاگ بھی رہا ہے گالیاں بھی سیکھ رہا ہے گھٹکے بھی کھا رہا ہے تو پھر بڑے ہو کر ماں باپ بہت عرصے کے بعد جا کے تھوڑا سوچتے ہیں کرنا کیا ہے اس کے ساتھ اب جب بگڑ گیا تو تبلیخ والوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں تو گھورا جو ہے نا وہ ایک میہ بی بی کی شادی ہوئی نا تو وہ شوہر عدیب تھا عدیب جو بڑے شائر اور عدیب ہوتے ہیں نا اب عدیبوں کی اور جو رائٹر ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کلام بڑا شائستہ ہو اور بڑی تمیز سے ایسے ہی بے ڈھنگے طریقے سے میری طرح پینڈوں کی طرح نہ شروع ہو جائیں جیسے میں شروع ہو جاتا ہوں بڑی تمیز سے کیا کریں بات کریں تو وہ جب دولن کے کمرے میں گیا تو اب اس نے کہا یار میں دولن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں کوئی تمہید ہونی چاہیے نا تو کافی دیر سوچتا رہا کافی دیر سوچنے کے بعد بیگمت کا نام لے کے کہتا ہے جی وہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میری آپ سے شادی ہوئی ہے اس سلسلے میں حاضر ہوں تو کیا کہہ رہا تھا یار میں ہاں مائیکل جیکسن کی قبر پہ جا کے پوچھو جو ڈانسر بننا چاہتے ہیں یا اس طرح کی دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے پوچھو کہ مائیکل جیکسن کی پرانی ویڈیوز دیکھ کے وہ تو آپ نے دیکھ لی اب ذرا نئی ویڈیو بھی تو دیکھو جو قبر پہ جا کے بناو ویڈیو اس سے جا کے پوچھو کہ یار تم نے پوری زندگی اگر تمہیں پتا ہوتا پچاس سال میں ہارٹ اٹیکس ہے یا کسی بیماری سے تم ایک دم مر جاؤ گے تو یہ کچھ کرتے تم کہہ گا نہیں کرتا کہہ گا جب کامیابی کا وقت آیا تو زندگی نے بے وفائی کر دی زندگی ٹاٹا کر کے چلی گئی اس وقت شیطان آپ سے کہے گا کہ میری زندگی تو ضروری نہیں ہے پچاس سال میں مجھے چھوڑ کے چلی جائے یہ تو اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا تو یاد رکھو جتنے بھی خبر میں ہے نا ان سے جا کے انٹرویو لو اگر ان کو زبان اللہ دے دے وہ سب کہیں گے ہمارا کوئی پرنے کا پروگرام تھا نہیں اتفاق سے اچانا کی مرے ہم لوگ ان میں کوئی ہزار میں ایک ایسا ہوگا جو چھ مہینے سے مرنے کی تیاری میں لگا ہوگا ورنہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے بیٹھے وے ہوتے ہیں اور لیڑے جاتے ہیں بیٹھے وے ہوتے ہیں اور اور پھر اللہ نے تو عبرت کا نشان ان لوگوں کو بنایا کہ یہ تو اپنی صحت کی ایسی کیر کرتے ہیں کہ اس کیرنگ کا تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے ہم تو پتہ نہیں ڈالڈے کہا کہا کہ ڈانسر بن رہے ہیں ہمارے ہاں اور گلوکار بن رہے ہیں اور فلموں کے اداکار بن رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو تو ایسی کوئی بھروسہ نہیں ہے تم تو تھرکتے تھرکتے ہی نہیں کہیں فسل کے ہمنا مر جاؤ تو یہ تو بہت ڈاکٹر چوبیس گھنٹے جن کے ساتھ گھومتے ہو ہر وقت ان کا بلیڈ پریشر بھی چیک کیے جا رہا اور نفس بھی چیک کی جا رہی ہو ایک ایک چیز ڈاکٹر اور ڈاکٹر بھی یہاں کے نہیں USA کے ڈاکٹر USA سے مجھے یاد آیا میں جب ہونگ کونگ میں تھا نا تو وہاں اٹک کے لوگ بہت ہیں تو میں نے ایک اٹک والے سے پوچھا میں نے کہا آپ کہا کہتے ہیں USA میں نے کہا USA تو آپ تو یہی کے بارن ہیں یہی کے پہتے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی ہماری اس ریاست کا نام ہم نے ہونگ کونگ نہیں اب USA رہ گئی United State of Aٹک کیونکہ اٹک کے لوگ اتنے زیادہ ہیں ہونگ کونگ میں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اب اس کریاست کا نام کیا کر دیا United State of Aٹک تو جب کوئی ہمیں فون کرتا ہے کہاں ہوں ہم کہتے ہیں USA میں شو بھی مر جاتی ہے اور جھوڑ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا United State of Aٹک تو میں کہہ رہا ہوں جو original United State ہے United State of America وہاں کے ڈاکٹر اور اس کا پورا پینل وہ بیچارے کو نہیں بچا سکا تو یہ عبرت کا نشان ہے ہم سب کے لیے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ بھائی یہ جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے یہاں جیتنے کے بعد بھی ناکامی ہے تو اس مائیکل جیکسن اگر کامیاب تھا تو تھا اور جو چیز تھی ہوتی ہے نا وہ حقیقت نہیں ہوتی ارے بھائی ایک آدمی پیسہ بہت کمایا پھر چھن گیا تو کیا اس پہ خوش ہوگا میں نے بہت کمایا تھا آپ کہہ رہو یار تم بڑے خوش خوش پھر رہے ہو کیا بہت دولت آگئی ہے وہ کہہ رہا اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میرے پاس دولت تھی اس لیے بہت خوش ہو تو آپ کہو گے یار تھی تو پھر اب کس بات کی خوشی تھی کا لحظ بتا رہا ہے کہ اب نہیں ہے اور ایک آدمی ہو جو غریب ہو کچھ بھی نہیں ہے بڑا خوش پھر رہے آپ اسے پوچھ رہے ہیں کیوں خوش تھے کیوں خوش ہو وہ کہہ گا میرے پاس دولت آئے گی یقیناً اس کی خوشی کیا ہے بجائے کہ یار آ جائے گی تو تھی پہ کوئی خوش نہیں ہوتا تو مائیکل جیکسن ہو یا کوئی بھی اس طرح کے مشہور لوگوں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں بھائی پاگل پنے کی باتیں ہیں کہ وہ مرا کیوں پھر وہ کامیاب ہو گیا اور ایسے ٹائم پہ مر گیا جب مرنے کا اکثر پروگرام لوگوں کا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایسے ٹائم پہ مر گیا کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر